آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو شہاب نامہ سے صدر عیوب ہان صاحب کے بارے میں ایک واقعہ بتایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ان کے گھر کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ پتہ لگے واقعی وہ کتنے سادہ انسان تھے اور کتنی سمپل لائف گزاری تھی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن ضرور دبا دیں شکریہ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ صدر عیوب کا گریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا بیگم عیوب خاموش تیبہ اور پروکار ہاتون تھی ملک کی ہاتونیں اول کے طور پہ انہوں نے کبھی ذاتی پبلسٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے بیٹوں کے لئے تو بڑی کمزور ماں ثابت ہوئیں کیونکہ وہ ان میں سے بعض کی ہتاکاریوں اور ناپسندیدہ حرکات پر بڑی محنت سے پردہ ڈالتی رہتی تھی لیکن بیٹیوں کی تربیت میں ان کا اثر بے خط خوشگوار تھا صدر عیوب کی صاحبزادیاں خسن سورت اور خسن سیرت دونوں سے مالا مال تھی اور ان کے کردار میں خیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا امتزاج تھا گھر کے اندر بھی وہ کبھی اپنے والد کے سامنے ننگے سر نہ آتی تھی ان میں سے کسی نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ دوبٹے کو بالوں کے ساتھ پنوں کے ذریعے ٹانگ کر رکھتی تھی تاکہ بے خیالی میں بھی سرک کر سر سے نہ اتر جائے صدر عیوب کی سب سے چھوٹی سابزادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں یہ تقریب بھی اپنی مثال آپ تھی راول پنڈی سے ان کے ساتھ پرسنل سٹاف کے فقط ہم چار آدمی ان کے گاؤں رکھانا گئے ان کے آبائی مکان کے ایک کھلے اخاتیک میں درختوں کی چھاؤں میں چند کرسیاں اور کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر ہم نے بارات کا استقبال کیا نکاح کے بعد کھونا ہوا اور انتخائی سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی اس تقریب میں صرف گاؤں کے کچھ اخباب اور برادری کے لوگ شامل تھے نہ باجہ نہ ڈول دماغہ نہ توفے تخائف جس سادگی سے شادی کی تقریب ہوئی تھی اسی سادگی سے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی دوست ستری خبر چھپوا دی ٹی وی کا دور تو ابھی نہ آیا تھا لیکن ریڈیو پاکستان کے کسی بولٹن میں اتنی سی خبر بھی نہ آئی یہ دیکھ کر چند وزیر آفیسر اور پیشاور خوش آمدی صدر آیوب کے سر ہو گئے اور اس سادہ تقریب کی خاطر ہوا پبلسیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا امیج پڑھانے کا ایک سناری موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ بات ان کے کونوں میں بار بار اتنی شدت سے بری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ بھی دوزبزب کے عالم میں مبتلا ہو گئے ایک روز میں کسی قوم سے ان کے پاس گیا تو ایک ایسا ہی خوش آمدی ٹولہ انہیں اپنے نرگے میں لیے بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ پنجے جاڑ کر میرے پیچھے بھی پڑ گئے کہ صدر مملکت کے امیج کو فروغ دینے کا ایسا اچھا واقعہ کیوں ضائع کیا میں خاموشی سے کھڑا ہوا اور ان کی بک بک سنتا رہا جب ان کا غوغہ بند ہوا تو میں نے اپنے الفاظ کو کلفی کی طرح برف میں جمع کر بڑے عدب سے کہا اگر اس موقع پہ آپ صاحبان بھی مدو ہوتے تو آپ کو بھی ضرور محسوس ہوتا کہ اس تقریب کی سادگی میں بڑا خلوص تھا اب اسے اشتہاری سٹنٹ میں تبدیل کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ خلوص میں ریاک کی کھوٹ ملانا بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے میری بات تو غالباً کسی کو پسند نہ آئی لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس موضوع پر مزید چون چون بند ہو گئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آج کے اس دور میں صدر چھوڑو کوئی وزیر بھی اتنی سادگی سے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرے گا اپنے خیالات کا ازخار ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب کا اللہ حافظ ہو